محمدی سیڈی سینٹر فتغر ایجنسی روڈ رویل پورا سے آلکھا رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1411 فرما رہے تھے فاضر نوجوان جناب حضرت مولانا عمر فروش شاکر صاحب حافظہ اللہ اللہ رب العزت ان کے فن خطابت میں برکت اطاف فرمائے محبوب عوام جناب حضرت مولان حاصل مدری صاحب تشریف لا چکے ہیں اب میں بلا تخیر بلا تمہید داعتیں خطاب دیتا ہوں آپ کے دلوں کی دڑکن منادر اسلام حضرت علامہ سید سبتہان شاہ صاحب نقوی کو ان کے خطاب سے قبل در آپ نے جیگنے کا ثبوت دیجئے نعرہ تکبیر لاندہ واسے بلاندہ واسے نعرہ تکبیر مسئلہ کے آئے حدیث زندہ بات مسئلہ کے آئے حدیث زندہ بات شان مصطفی زندہ بات عزمت مصطفی زندہ بات سید سبتہان شاہ صاحب نقوی زندہ بات تسیس آرے بھی زندہ بات ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات اعمالینا من یحض اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا حادی لہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لا و اشہدو ان محمدن عبدو رسولو اما بعد فَإِنَّ خِيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِّ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَقُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدَا وَقُلَّ بِدَعَةٍ ظَلَالًا اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ عَلِيمِ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ عَيُن وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا زیبقار علماء کرام بسرگو اور دوستو واجبولست قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہنو بفضل اللہ تعالی سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرس جو اپنے چھے سال پورے کر رہی ہے اور اندہ سال انشاءاللہ ساتھویں ہوئے گی اس سال میں اشتہار تے غور کیتا ہے تقریباً نوے بندے نے جنت نام اشتہار تے لکھی ہوئے نے اور سامین تقریباً سو نے دس زید کیوں آئے نے توجہ میرے آ رہے ہیں تھوڑا دیکھ قریب قریب آجو محبت فرما ہوتے پتا چلے ہر ساتھی تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائے اوہ پچھلی دیوار نہ لگی ہوئی قوم قریب آجائے سیاسی جلسہ ہوئے نا تے کھلا کھلا بہیند ہے تاکہ پتا چلے وہ بہت بڑا اعتماد سی تے جی مذہبی جلسہ ہوئے تے قریب قریب بہیند ہے اللہ دی رحمت قریب تو انسان جتنا وائز خطیب تے قریب ہوئے اتنا اللہ اس دے رحمت فرما اصل اور مفصل خطاب جنہوں تسی سنن واسطے تشریف لے آئے وہ میرے تو بات ہوئے گا میں تو آڑے درمیان اور پورے صدرے دمابوک کے درمیان ہائل نہیں رہنا چاندہ بس اختصار نل چند گزارشات تے توجہ فرمائیے جڑی آیت مبارکہ پڑی ہے اس آیت اہل ایمان عباد الرحمن دی ایک صفت بیان ہوئی فرمایا جڑی اللہ دے پیارے بندے نے وہ اللہ کو دعا کر دینے کیا ہے اللہ ساڑی بیویاں نو اور ساڑی اولاد نو ساڑی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اور سانو اہلِ تقویٰ دا امام بنا دے مومنوں ہندے جنہوں اپنے گھر چھوٹھنڈ پہنچیں ازواج والوں وی اور اولاد والوں ازواج جڑے ایک جمع دا لفظے اور غالباً اس دا واحد کوئی عالم دا سوزہ ہو جائی ہے زوجہ ایدی جمع کی ازواج ایک بیوی تک ایم بیویاں قرآن پا گئی بیوی لئی عورت لئی جو اس وقت میرے دماغ اجازے رہے وہ چار الفاظ استعمال ہوئے زوجہ ازواج ایک دوسرا اہلِ بیت اور دوسرا امرہ تن اور چوتھا اس دی جمع نسان انہا چوہاں چوہاں ایک فرق جڑا علماء نے بیان کیتا ہے او قابل غور ہارب بندے دی بیوی او دی آلیا ہون دی ہارب بندے دی جڑی بیوی او دی امرہ ہون دی جے کئیوں ہون دی انہاں نسا کیا جان لیکن ہر بندے دی بیوی زوجہ نہیں ہون دی توجہ ہے غور کیجہ ہر بیوی دی زوجہ نہیں ہون دی آلیا بھی ہون دی امرہ بھی ہون دی امرہ ہون دی زوجہ نہیں ہون دی اور نہ ہی ہر زورت اس لائے کے کہ اس نے زوجہ کیا جائے اس مقام میں زوجہ تے پہنچنا بڑا کمال دی بات زوجہ اون دیئے جس دی فکر اور مرت دی فکر جس دا عقیدہ اور مرت دا عقیدہ جس دا نظریہ تے ادھے مرت دا نظریہ فرق نہ ہوئے اور اس عورت دے اندر جذبہ اطاعت اس قدر ہوئے کہ اس نو مرت وے کھے تے ادھے اکھ نو ٹھنڈ پہنچے او اے زوجہ توجہ ہے مہشا ہون تو ساں ویکھڑا ہے اپنے گربانے جھاکڑا ہے با تو سی ازواج والے ہو یا نسا والے ہو بس اے ہی فرق میں تھو دسندی کوشی کریں جے تو اڑے گھارج زوجہ ہے تے اللہ دا شکر ادا کرو یہ تو اڑے گھارج عمرہ ہے تے فیر کوئی فکر کرو تے مربانی کرو اگوں اپنے بیٹیاں لئی اور اپنی بیٹیاں لئی دامات اور اپنی بیٹیاں لئی بہو دا انتخاب کرن لگیا عمرہ نہ لبے آئے زوجہ تلاش کر رہا ہے قرآن پڑھی فیرون دا عقیدہ آورے تے سیئے دا آسیہ دا عقیدہ بتایا توانا ہین آلیہ بیوی عقیدہ ہے کہ نہیں سارا قرآن پڑھو فیرون دا واسطے واسطے اس دی بیوی تا جدو تذکرہ قرآن چاہے عمرہ تن دے لفظ دے آئے نے آلیہ دے لفظ بھی آئے لیکن زوجہ تا لفظ نہیں آئے پھر قرآن پڑھو لوت علیہ السلام دا کی دا آورے تے انہ دی بیوی دا کی دا آورے لوت علیہ السلام تی بیوی واسطے لفظ امرہ تن تے آئے زوجہ کوئی نہیں آئے نو علیہ السلام دا کی دا آورے انہ دی بیوی دا کی دا آورے آلیہ دا لفظ بھی آئے امرہ تن تا لفظ بھی آئے زوجہ دا نہیں آئے جتھے عقیدہ اک ہوئے مسلک اک ہوئے منج اکہ اک ہوئے عقیدہ اک ہوئے عورت مرد دی تابع ہوئے اطاعت گزار ہوئے فرما بردار ہوئے اکھا دی تھندک ہوئے دل دا سکون ہوئے اس عورت انہوں کی کیا جانتا ہے بولو نبی علیہ السلام دی ازواج مومن دیاں مامانے نبی دی ازواج توجہ ہے ماشا تھوڑا جب یہ اختلاف ہو جائے اللہ نفس بدل دیندہ ہے نبی علیہ السلام ازواج مطاہرات نے دنیا دا مالم منگیا ہے ایک دن تو ان یاد واقعہ سن زبرات چاہیے دیں نبی پاک یہ چاند دیں نہیں سن تھوڑا جو اختلاف فکر چاند لگا ہے نا الفاظ بدلے فرمایا یا نساء نبی یا نساء نبی اے نبی دیا نساء اے نبی دیا بیوی فرق کیوں آئے تسی نساء ہی نہیں سو تسی تیزب آج سو یہ تو پردے دی باری آئی فرمائے فرمائے یا اے نبی قل ازواج کا و بناتی کا و نساء المومنین و نساء المومنین و ازواج المومنین نہیں کیوں کہ اتھے کوئی نہ کوئی رولہ بھی ہو سکتا ہے یا اے نبی قل ازواج کا و بناتی کا و نساء المومنین یدنین علیہ اللہ من جلابی به اللہ ذالک ادنا اے عرفنا فلا یو ذیل و کان اللہ غفور الرحیم ازواج اوند یعنے جنا دا شورنا لڑائی نہ ہوئے اختلاف چگڑا نہ ہوئے اوئی کام کرن جو اوند شور کوئیت جو شور چاوئے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْواجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّتَ آئِيُن ایمان والے بندے دعاوا کرتنے اے اللہ سمعے ہو جیاں بیویاں دے جڑی اکھا دیاں ٹھنڈک ہو جان ہوں تُساں بیکھنا ہے بھر تُسی کس مقام تے کھڑے ہو صویرے تُساں فیصلہ کرنا ہے اپنی بیوی نے پوچھنا ہے وَتُو عِمْرَةٌ نَيَا زَوْجَةٌ پوچھ ہوگے نا انشاءال یہ عِمْرَةُنُو وَتُنُو سمجھانا ہے یہ سمجھائے تی ٹھیک یہ نہیں تا پھر کی کرنا ہے گزارہ کرے ہیں پھر بچارے رولا نہ پاہ دے توجہ ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا اے اللہ سَنُو اے نہیں کہا اللہ بیوی دے عمراتن دے اے اللہ حسن اے جی بیوی دے جڑی زوجہ ہوئے زوجہ تے زوجہ کنوں کیا جاندہ ہے ذرا توجہ فرمانا زوجہ کنوں کیا جاندہ ہے تے زوجہ کا دو آن دی ہے گھر اندر ہر بندہ چاندہ ہے او دے گھر اندر زوجہ آوے عمراتن آج او بھی ہوں دی عمراتن لیکن ایسی عمراتن آوے جڑی ویک وقت دو خوبیہ اوان عمراتن تے ہوئے گی فرما زوجہ تنوے مسلک اکو نظریہ اکو سوچ اکو فکر اکو اور اطاعت دے جذبے نالوے میرے توڑے پیرو مرشد جانب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ایک عورت نبی علیہ السلام نے خدمت عالی اندر حاضر ہوئیے صحابیہ جوانے نکاہ دا وقت قریب ہے نکاہ کرنا چاہ دیئے لیکن نکاہ تو پہلے ایک مسئلہ پوچھنائی ارز کر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مسئلہ پوچھنائی آپ نے فرمایا پہنچ یا رسول اللہ میری طبیعت اندر سختی ہے ترشی ہے میں مزاجاں ساخت تھا تجھے نکاہ تو بعد شور نہ لڑائی نہ ہو جائے غصہ نہ جائے جھگڑا نہ ہو جائے تمن میری طبیعت سخت تھے میں مزاج سخت تھا اچھا بولنی ہاں تے کڑ کڑ دی آدھا تھے توجہ ہوئے ماشاءاللہ تے گھر تو آڈے بھی رو لے آئیے میں چہرے ہاں میں غیب نہیں جانتا میں توڑے چہرے پہ نا میں تو قدی میں غورنل ویکھا نا پانچ میٹے کسے بندہ چہرہ تو میں دس اگنا بے اے دی گھر تھنڈا گئے یہ دے گھر آگ لگی ہوئی ربنا حبلنا من ازواجنا صحابیہ عرض کر دیئے مابوب جی میری طبیعت اندر سختی ہے ترشی ہے اور سخت مزاجہ میں تھے میرے واسطے کیوں کمیں نکات و بعد شور دی کتنی اعتاد کرنی ہے میرے توڑے مابوب علیہ السلام نے فرمایا جے تیرا شور جڑا تیرا شور بنے جنا تیرا نکاہوں میں اُدھی کس ہاتھ تک تُو خدمت کرنی ہے تے کس ہاتھ تک اعتاد کرنی ہے فرمایا آپ نے اگر تیرے شور دے جسم اندر کوئی پھوڑا نکل آئے کوئی زخم آ جائے اُو زخم تے پھوڑے اندر پی پہ جائے اُو پی پنوں توں اپنی زبانا چٹ لوے تے اُدھی خدمت حق پھر بھی ادا نہیں ہوندہا ارز کر دیئے مابوب جی اینی اطاعت نہیں ہوسکتے میرے کلت نہیں ہونے پھر فرمایا ٹھیک ہے تُو چاہیدہ سینا بھٹھیئے کہ تے ہوں تا اللہ علوں فطری طور تے تیری طبیعت سختی ہے کوئی گل نہیں نکاہ کر لے شادی کر لے گزارہ ہوندہ رہے گا کوئی بندہ بھی اینجے دی لاب لے تے پھر لڑ دے لڑ دے آپ پہ وقت گزار لے آج اینجے نہیں آپ نے فرمایا جے تیری طبیعت اندر سخت دیئے اور تُو ارے کلوں شعور دیئے تاعت نہیں ہو سکتی میں محمد نصیت کرنا نکاہ نہ گری نکاہ تو بغیر گزارہ ہو سکتے شعور دی نہ فرمانی نہ گزارہ نہیں ہونا ارز کر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے فرقیوں کا میں آپ نے فرمایا جے طبیعت اندرم کر سکنی یہ نکاہ کرنا ہے ارز کر دیئے طبیعت اجنرمی نہیں آسکتی آپ نے فرمایا پھر تیری مردیں ارز کر دیئے مبوبا میں وعدہ کرنی نہ نکاہ کرنی نہ زنا کرنی نہ نکاہ کرنی نہ زنا کرنی بس جنت اندر کوئی اللہ میری طبیعت نو نرم کر دے گا ہر قسم دا خصہ اللہ ختم کر دے گا دنیا جنکہ نہ سئی جنت اندر شعور مل جائیں گا لیکن کسے دن زندگی نو میں برباد نہیں کرنا چاہنے کسے دن گستاخی نہیں کرنا چاہنے کسے نو برا پلا نہیں کہنا چاہنے کسے نو گالی گلوچ بت اخلاقی نال گھرتے اندر میں وقت نہیں گزارنا چاہنے والذین یقولونا ربنا حبلنا من ازواجنا وزریانتنا قررت آئیون وجعلنا للمتقین امام اے او جی بی بی ہووے جڑی سو جو ہووے تی اکھان دی توجہ ہے ماشاءاللہ بی بی ہووے جڑی سو جووے تی اکھان دی اکھان دی تھنڈک ہووے اے او جے پی بی جے تو ان لاب گئی ہے تی اللہ دا شوکر ہے تی جے نئی لپی تی پھر صبر ہے گزارہ کرے آئے کیسی سو جا ہونی چاہی جی عدیث پڑھئے سیولا بخاری اندر میرے توڑے پیرو مرشد جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا عبراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے رویس جو بخاری دیئے مشہور حدیث پاک اشارہ کرنا چاہنا آئے اپنے بیٹے دا کے دروازہ کھٹ کھٹ آئے بیٹا کونے اسماعیل علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سفر تے اندر گہنے شکار تے گہنے سفر تے گہنے دروازے تے باپ آگے ہے اندر کونے بہو موجود ہے دروازہ کھٹ کھٹ آیا بہو دروازے تے آئی فرمایا کون فرمایا اسماعیل علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر اندر موجود نے فرمایا او تے موجود نہیں سفر اندر نے فرما اچھا بیٹا او سفر اندر نے اتنا دست چھوڑو کہ گزارا کیوں میں ہو رہے ہیں گھر دے مملات کیوں میں چر رہے ہیں تے نہ پوچھے تُس ہی کونوں نہ پیچانے تُس ہی کونوں اندروں ہی کھلو کے بہو آن دیئے گزارا بڑا اوکہ ہو رہے ہیں تے گھر دے خیال معاملات خیال ہی نہیں رکھ دے بس شکار تے رہن دے نے کی پوچھ دے او کتنے او کی گزران ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے سنیا تے کی فرمایا فرمایا اسماعیل علیہ السلام انہاں نو آن دے انال میرا سلام کہنا تے نال کہنا چوکارٹ بدلو بد اخلاق چوکارٹ بدل دو یہ عمرہ تن تو ہے یہ زوجہ نہیں ہے گالیاں نہیں دی کوئی زیادہ بد اخلاقی کا جملہ نہیں بتوں کی پوجہ نہیں شرک نہیں نماز کو نہیں چھوڑا صرف اتنی بات کہی کہ گھر کے معاملات کہ اسماعیل علیہ السلام نان نفق اخراجات کا خیال نہیں رکھتے پتہ نہیں ہے دروازے پہ ہے کون یہ تو باپ تھے فرمایا جب میں آیا ہوں تو یہ کہہ رہی ہے جب کوئی اور آئے گا تو جس کو اپنے شعور کی عزت کا حیاء نہیں ہے یہ لائق نہیں ہے کہ نبیوں کے گھر میں رہے جڑی عورت تری عزت تا خیال نہیں رکھ دی برادی رجیڑا بنداند ہے انہوں چغلی کر دی غیبت کر دی کہ دے جناب اپنے بھرامان نو گلا کر دی کہ دے باپ نو گلا کر دی کہ دے اپنے ماں نو جا گلا کر دی کہ دی تنہ برادری پرشان کر دی کہ دے اولاد دے سامنے زلیل کر دی تنہوں کینے حق دیتا ہے بد اخلاق عورت نو گھر رکھے اپنے بچیاں دی تباہی کریں دے ہوگے طلاق انشاءاللہ گزارا چوکاٹ بدلو بدلو چوکاٹ انشاءاللہ توڑے نوے نکاح پڑھا آئے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے پیغام دے کے اسمائی علیہ السلام آئے آدھے یہی عورت بڑی خوش بیٹھی ہے بجڑی چوکاٹ بدلن دا کہہ گئے یہ دی تعبیر ہے آو سکھ دی ایک مکان ڈھاؤ تو نوہ بڑھاؤ کوٹ چوٹی پاؤ آنگے دے آب ماشاءاللہ انتے نوہ مکان آ جانا ہے آئے اسماعی علیہ السلام گھر داخل ہوئے سلام پیش کیتا بیوی آنیا دس سے ایک بجڑگ آئے سن ماتھے دے وٹ پائے ہوئے ایک بجڑگ آئے سن تسلام کہن دے سن تنال فرمان دے سن گھر دی چوکاٹ بدلو فرمایا اللہ کہتا ہے میرے باپ ابراہیم سن تیتن انتلاک دا حکم دے گئے نے اچھا چلو بزرگ سن بزرگی چھوئی جان دی یہ گال سختی سختی تی کوئی گال نہیں توسی پرشان نہ ہو وہ میں میری تیجانوی تو آٹے دے قربان ہے وہ تی اببا جی سن بزرگ سن کہہ گئن دے پھر کی ہو یا یہ ہو سکتا ہے کہ میں تن چھٹ دیا نہیں فرمایا جی دی زبان تے میرے باپ دا اترام نہیں تے میری عزت دا خیال نہیں تے میرے باپ دا حکم چوکاٹ بدل دیاں چوکاٹ بدلیے باپ دے حکم دے مطابق بیوین تلاک کہہ دیتیے تے کی میں سن دے ہو جورت نال جنہ توڑی بیوی توڑی ماں دے گل پہ جان دیے گھر اندر کے دے گالیاں دین دیے کہ دے توڑی عبیدی توہین کر دیے بے غیرت بن کے کیوں سن دے ہو کس کو یہ گالیاں دے رہی ہے تمہاری ماں اور باپ کو یہ تمہاری بیوی یا یہ ڈائن ہے یہ درندہ ہے یا انسان ہے کس کو زوجہ کہا جاتا ہے یہ بدبخت جو شہر کے والدین کو گالیاں دے رہی ہے اور تم ڈھیٹ ہو کے سن رہے ہو تم جانتے نہیں ہو مرد آج تلاک دے تو کل نکاح ہو سکتا ہے آج نکاح ہو سکتا ہے جانتے ہو جن کو گالیاں دلوارے ہو یہ کون ہے یہ دوبارہ رشتے زمین پہ تمہیں نصیب ہو سکتے ہیں نہیں کن کو گالیاں دے رہی ہے اس کو جرت کیسے ہوئی ہے شہر کے والدین کو گالیاں توہید و تنقیز جو اس کے گھر کے وجود کے مال کے مالک تھے اس نے گالیاں دلوارے ہو رکھوالا راکھی کتا ہوئے نا گھر رکھے ہوئے دیرے دورے تھے کوئی رکھالا کتا رکھوالی واسطے انہوں کوئی مار جائے نا کوئی انہوں برا بلا کہہ جائے کوئی اس نے مار جائے تھے اوہ برداش نہیں ہوندہ ماں اور باپ کی گالیاں سن رہے ہوتے توڑے متھے تھے وٹی نہیں پہند والدین نے گالیاں دے رہی ہے توڑی بیوی اور حجیبی تسی راضی ہو حجیبی یہ بیچاری جڑی ہے یہ سو جائے اللہ کی قسم اس کو ڈین کہنا ڈین کی توہین ہے کہ وہ والدین کو گالیاں دے رہی ہے پتہے کون ہے والدین کشمانوں گالیاں دلوارے ہو جس کی چھاتی کسے تم دو سال دودھ چوستے رہے ہو اس ماں کو یہ گالیاں دے رہی ہے تم برداشت کر کے بیٹھے ہو کہ اوہ جی پھر ہور پر لپڑی کوئی نہیں یہ سو جائے نراض نہیں ہو رہا ہے اوہ جائے کی کر لو آجیے سون لو جیئے تمہیں مدری صاحب سنونا میں تمہیں سنونا آجانا اوہنا تمہیں سنونا روا کے میں تمہیں سنونا دکھا کے پرشان کر رہی ہے والدین یقولون ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئین یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی یہ زوجہ کیسی ہے جو تمہارے والدین کو گالیاں دیتی ہے یہ ہے اسماعیل بیٹا ایک باپ کا جو باپ کے اشارے پر بیوی کو طلاق پھر کیوں ہے اللہ پاک نے دوسری بیوی اتا فرمائی پھر آئے دروازہ کٹ کٹ آیا ہے اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم سفر دے اندر نے پھر پوچھے آئے اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم جی سفر دے نین کیسا گزران ہو رہے ہیں فرمایا گزران بڑا امدہ ہو رہے ہیں بڑا اچھا ہو رہے ہیں اللہ دی رحمت ہمیں اور کیا چاہیے کھانے کو گوش شکار مل جاتا ہے پینے نو آب زمزم مل جاتا ہے اور کی چاہیے ہے فرمایا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اور ساتھ کہنا کہ چوکار گھر کی افاظت کرنا اس کو سمال کے رکھنا پھر اس گھر کی اس چوکار کی افاظت کی اللہ نے اس زوجہ سے پہلی امراتن تھی جو گئی یہ ہے زوجہ جس کے بطن سے اللہ نے اولاد بخشی اولاد آگے پھیلی اسی عورت سے اسی زوجہ سے کی نسل سے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا اللہ علیہ وسلم بن کے آوے آوے تھے گھر دی ملکان بن کے آوے آوے تھے توڑی تسکین دا سباب و سریعہ بن کے آوے توجہ فرما یہ پہلی چیز جڑا خیار رکھنا ہے میرے توڑے محبوب چھانا بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالعموم نکاح کیتا جاندہ ہے حسب و نصب کی بنیاد سے حسب و نصب کی بنیاد پہ ہم سید ہیں رشتہ سیدوں میں ہو ہم شیخ ہیں رشتہ شیخوں میں ہو ہم گجر ہیں رشتہ گجروں میں ہو حسب و نصب خاندان قبیلے کا خیرال بتاؤ یہ کیا ہے یہ تاغوت ہے یہ بت پرستی ہے حسب پرستی یہ بت ہے بت دل و دماغ چو جاندہ ہی نہیں جڑا سید عداب باپ آدم علیہ السلام پتا ہے تو کہ گجران دا حرائیان مغلان مرازیان پاولین ایک کو لڑی فرولہ کہا دا ہے توجہ ہے ربنا حبلنا من اسواجنا و زریانتنا قررت آئین ایلا سن بیویاں ایسیاں اتا فرما جڑی اسواج ہون اور ایسی اولاد اتا فرما جو اکاندی تھندک بن جان توجہ فرمایے فرمایا حسب و نصب تی بنیان تے نکاح کرو گے اجم اجڑو گے یا کل اجڑو گے با میں چاچا دی بیٹی ہوئے پھو پو خالہ دی بیٹی ہوئے پھر بندہ فس کے بیٹھا ہے نہ طلاق دین جو گئے نہ گھروں نکالن جو گئے فس گئے گالیاں بھی سن دا ہے توہین بھی سن دا ہے اور سختی بھی سن دا ہے جبر بھی سن دا ہے مطالبے بھی پورے کرن دا ہے فس کے بیٹھا ہے برادری ٹوٹ جائے گی برادری ختم ہو جائے گی تیرے نکاح کی بنیاد حسب و نصب تھا جس کو میرے مابوب نے اپنے پیروں کے ہٹ راؤں دیا تھا سیدنا زید کا نکاح کر کے محمد مصطفیٰ نے اپنے خاندان میں یہ زینب کی ماں ہے رسول اللہ کی پھپو ہے اور اتنی سگی پھپو کہ عابد والد محترم سیدنا عبداللہ کے ساتھ جو جڑوان پیدا ہوئی اس کی بیٹی ہے زینب فرمایا آپ و پونے نبی علیہ السلام یا رسول اللہ میری بیٹی زینب جوان ہے اس کا رشتہ تلاز کر دو قریشیوں میں کوئی نہیں تھا حاشیوں میں کوئی نہیں تھا اور مالتار لوگ موجود تھے سارے پیغمبر اشارہ کرتے ہیں پیغمبر کی پھپو کی بیٹی کے ساتھ بھلا کون نکاح نہ کرتا پیغمبر اگر کوشف فرماتے ہیں پیغمبر کچھ اس چیز کا دھیان یا خیال یا اسلام میں اس چیز کا تصور ہوتا پیغمبر نمونہ ہے آپ نے کیا تلاش کیا آپ نے فرمایا اگر نکاح کرنے تو میرے غلام زیدنال کر لو یہ اے بنیاد زوجہ کی حسب و نصب نہیں دین ایمان اخلاق کردار سعیدہ زینب نوپتہ چلے عارض کی تا مابوب جی قریشی ہے جو کوئی نہیں فرمایا ہے میرا غلام یا رسول اللہ قریش خاندان کہا اور غلام کہا جس کا نہ مقان نہ پروپٹی نہ ملازمت نہ کوئی کربار نہ گھار نہ مقان نہ باپ گئے خاندان کا تا پتہ کہاں سے کیسے آیا ہے یا رسول اللہ کچھ نہیں جانتے اور تم پھوپو کی بیٹی دے رہے اور میرے لیے یہی ہے سعیدہ زینب نے ماظرت دا پیغام بیجے مابوب جی زین نہیں مندہ بس زین نہیں مندہ ایک اندھی دیرے آسمان تو آیت مبارکائی زینب نے کون سا ایسی کو قصور کیتا ہے شرک کیا تھا نماز کو چھوڑا تھا رشتے کی بات تھی نبی مانتی ساڑی سو حدیث مند کی گزارہ ہو نہیں رہا کیسے آل ہزی آل حدیث نہیں بلسہ نے کوئی بار کٹ کے ویکے دے زیدہ ٹنگا توڑ دیا کتنی ہیں حدیثیں ہم نے چھوڑ کے بیٹھے ہیں پھر بھی ہم آل حدیث ہیں ہم مسلمان آل سنت ہیں بلہ حضرت کوئی اسلام جو دین جو بار کٹ کے ویکے دے سہی ایک حدیثی چیز ایک قول رسولی تھا ایک چاہت رسولی تھی ایک مشورہ رسول تھا کہ یہ میرا غلام ہے اس کے ساتھ تم شادی کر لو یا رسولہ میں قریشی خاندان کیوں یہ غلام ہے ذہن نہیں مانتا ذہن کیوں نہیں مندہ حدیث کو انہوں نے پوچھلو توڑے گل میں پوچھلو مجدہری منواتے توڑے گل کیڑی بیماری ذہن نہیں مانتا ماحول نہیں مانتا سوسائیٹی نہیں مانتا بیرادری نہیں مانتا اپنا ذہن قبول نہیں کرتا خوشی میں غمی میں معاملات دیکھ لو ٹھول باجے گانے دیکھ لو ذہن نہیں مانتا بیرادری نہیں مانتی ماحول نہیں مانتا سعیدہ زینب نے صرف انہی بات کہی یا رسولہ وہ قریشی خاندان کہ میں قریشی خاندان سوں اور وہ غلام ہے جواب کی آیا ہے قرآن پاگٹ گنیائش کوئی گل نہیں اگر یہ ذہنب نہیں مانتا نہیں ذہنب مانتا نا سعیدہ کسی اور خریشی خاندان میں سے کوئی خریشی ہوں میں سے جوان تلاس کر لو نئی ذہن کیوں نہیں مانتا بدھ کو توڑنا ہے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِمْ وَلَا مُؤْمِنَتِ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لَهُمْ أَن بِيْنَا فرما زینب سے فرما دو یہ تیرا زین نہیں مندانا تسارنو اصا تیرا ایمان قبول نہیں کر دے آسمان پر مومن تو لائک نجائج اختیار ہی نہیں حدیث آ جائے اہلِ حدیث و اہلِ سنت کے لوگوں جب حدیث نے کہہ دی حسب و نصب کی بنیاد پر نکاح نہ کرو تم کیوں کرتے ہو تم اختیار کس نے دیا ہے گجر تلاش کرے گجروں کو آرائی تلاش کرتے ہیں آرائی کو یہ یہ تلاش ہے بچی ہوگی بتیس سال دی پیر ہوگی پینتی سال دی پیر ہوگی اٹھتیس سال دی گجرہیں لپدہ کونی آرائییں لپدہ کونی سیدہیں لپدہ کونی کرنا خاندان میں ہے چاہے بچے بوڑی ہو چاہے تمہیں جذبات کا پتا نہیں ہے ساسا تمہیں ساس نہیں ہے اللہ کی قسم جس کی بچیاں جوان ہوں بچے جوان ہوں اور وہ نکاح نہ کرے وہ باپ وہ ماں کیا ان کی آنکھیں نہیں ہیں بصیرت نہیں ہے وہ اندھے ہیں جوانی نہیں گزاری پتا نہیں ہے اس آس و جذبات کا پتا نہیں ہے اس محول کا اس میڈیا کا بچیوں کے ہاتھ میں فٹ فٹ کے موبائل ہے اور تم ابھی تک نکاح نہیں کیا موبائل ان کے ہاتھوں میں ہے موبائل ان کے سرانے ہیں نیٹ وہ چلاتی ہیں دنیا کی ساری گنگی اور غلاست کو وہ آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں اور تم اندے ہو گئے ہو تمہیں چاہیے تو تھا کہ ہوش سمالتی تو اپنے شور کے گھر جاگے یہ سارا شور یہ ساری جوانی عمر گزر رہی ہے بچی کی عمر تیس پینتیس سال ہو گئی ہے جب یہ پینتیس سال کی بہرت ہو جائے گی پھر شادی کرو گے شادی کے بعد اللہ اولاد بخشے گا جب اس کی اولاد بیس سال کو پہنچے گی تو اس کی عمر ساٹھ سال ہو گی کتنا ہے فطرت اسلام کتنا دین فطرت ہے اگر پندرہ سولہ اٹھارہ سال پہ بچی کا نکاح ہو جائے اولاد ہو جائے ابھی یہ عمر جوان ہو گی اولاد اللہ اس کی جوان کر دے باپ سٹھ سال کا ہوا بچہ ابھی تک میٹرک میں پھر رہا ہے سٹھ سال کا ہو گیا مر گیا یہ یتیم ہو گیا یتیم تتاہونا ابیدی شادی پینتیس سالہ جو ہوئی اگر اس کی شادی ہو جاتی اٹھارہ سال کی یہ باپ پہنچتا چالیس سال کا بچہ ہوتا بیس سال کتنا ہے اسلام دین فطرت کچھ گوھر کرے سو کے ہمیں سوڑ جا سوئے تھے تغریر سوڑ کے تھے سوڑ جاؤ گئے نہیں انشاءاللہ ہاتھ چکو کا جڑے تے سوڑ جاؤ گئے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرْتَائِنَا اے اللہ اے او جی ازواج اے او جی بنات بیٹیاں اور بیٹے عطا فرمائے جو ساڑی اکھان دی تھندک بن جان اکھان دی تھندک کیوں میں بن دی ہے جو بنیاد اسلام ہوئے دین ہوئے شریعت ہوئے یہ ہوئے بنیاد تیرے نکاح کی زینب کا پھر نکاح ہوا اسی غلام سے سیدنا زہدنا نکاح ہویا نکاح تو بعد مودت محبت تسکین نہ بن سکی عورت آنکھوں کی ٹھنڈر نہیں ہوا اختلاف ہوا وہ ذہن میں ایک بات تھی نہ محبت بنی تو کیا روگ لے کے بیٹھے رہے سارے سنگی تڑپتے رہے نہیں خود چل گیا نبی پاتی خدمت آلیہ اندر سمجھ نہ آئے تو صورت اللہ صاحب کو پڑھا کرو ختم واسطے نہیں آئی تو انہوں جنجوڑن واسطے آئی پڑھا کرو نبی علیہ السلام دے کولا کے بڑے عدو اترامل بیٹھ گئے اور وہ فرمایا مابوب جی جے نراز نہ ہوتے گل کرنا چاہنا فرما زیاد دسو کی چاہنا فرما مابوب جی توڑے پھو پھو دی بیٹی انطلاق دے منا چاہنا نہیں محبت قیم ہو شگی میں غلام ہوں وہ اچھے خاندان کی محبت نہیں بند سکی نراز نہ ہوتا تو طلاق دے دو نبی علیہ السلام نے فرمایا زیاد اللہ کو لڈر بڑے چاند ہشتہ کروائے آنسی تو اللہ کو لڈر آسمان تو جبریل آگئے مابوب جی تو انہوں پہلے دسیاں نہیں جا چکا کہ طلاق ہوئے گی پھر کیوں زیاد نو سمجھا رہے مابوب جی رک جاؤ اطلاق ہو کے رہے گی رسمِ بد میں توڑنا چاہتا ہوں کہ مو بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا کتنے آل حدیث ہیں جنہاں اپنے بین دے بیٹے لے کے پالنے کے دے پھر آدھا پوتر لے کے پالے ہے ہے وہ نا صدرے یہ رسم ہے یا نہیں آل حدیثوں میں ہے یا نہیں کسی نے اپنے بین کا بیٹا پالا ہوا ہے کسی نے اپنے بھائی کا بیٹا پالا ہوا ہے اور پال کے اس کی کاغذات میں ولدیت اپنی لکھاتے ہیں یہ بین کا بیٹا ہے باب لکھا ہوا ہے مامو ہیا نہیں آئی غیرت نہیں آئی مامو باب ہو سکتے ہیں کبھی مامو بھی باب ہو سکتے ہیں اگر تم نے باب لکھ دیا ہے تو تم نے کیا لکھا میری بینڈ میری بیوی ہے ہیا نہیں آئی بغیرت ہے وہ انسان جو اپنے باب کی نسبت بدل بیٹھا ہے نبی پاہ نے حرما وہ جنت کی خوشبور نہیں پائے گا جس نے اپنے باب کو بدل دیا یہ مامو کو سارزنگی باب کہتا رہے گا تم نے رشتوں کی ساری حرمتیں پر مال کر دیئے تم نے وراثت کے اصول توڑ دیئے یہ لاولد ہے اس کی اولاد کوئی نہیں ہے اس کی وراثت یہ مرے گا اس کا ترقہ اس کے بھائیوں میں تقسیم ہوگا تم نے بھائیوں کو محروم کرنے کے لیے جالی بیٹا بنایا ہے وراثت کے ذابطے تم نے توڑ دیئے ہیں تم اہلِ حدیث ہو وہ بچہ چھوٹا جوان ہو گئے وہ اجنب جوان ہو گئے تیری بیوی کا کچھ لگتا نہیں ہے یہ اس کی لگتی مامی ہے اور اس کو ماں کہہ رہا ہے وہ بیٹا بنا ہوئے جبکہ یہ غیر مارم ہے اس نے پردہ کرنا تھا یہ اس نے پردہ نہیں کیا تم نے پردے کی حدوں کو پمال کیا کون سا ذابطہ ہے جو تم نے اسلام کا رہنے دیا ہے اور نام کے تم اہلِ حدیث ہو یاد رکھئے ہر بچے کو نصیت کرتا ہوں جس کے مامو یا چاچے یا تائے نے نسبت اپنے اس کے باپ کی بدل ڈالی ہے وہ اٹھے اور رد کرے اور اپنے باپ کی طرف نسبت کرے لانت بیجے ایسے مال پر جو اس کو باپ بدلنے پر مجمور کردے جنت میں جانا چاہتے ہو ایک ہی راستہ ہے اُدْعُ اُمْ لَا بَا اِحِمْ باپ اپنا ہوتا ہے کسی کا باپ باپ نہیں ہوتا اور اللہ کی رحمت فضل سے میں نے ایک نکاح پڑھایا وہ ایسے ہی بیٹا بنا ہوا تھا جب نکاح پڑھانے لگے تو اس کا وہ جو باپ بنا ہوا بنا ہوا باپ مصنوع جالی وہ بیٹھا تھا ساتھ میں جب نکاح پڑھانے لگا میں نے کوئی لکھنے لگا تو میں نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے اس نے کہا نہیں ہم نکاح دیتے ہیں میں لکھنا سی فارم دیتے ہیں اس کا باپ کا نام دولے کا لکھا جب باپ کا میرا میں کہا تیرا نہیں ہے یہ یعنی قاخصہ اینج ہے یہ میں کہا میرے ہاتھ سے یہ نہیں لکھا جا سکتا نکاح پڑھا دیو میں کہا اصلی باپ لکھوں گا تو نکاح پڑھا ہوں گا اس حرام زادے کا نکاح میں پڑھا ہوں یہ ہے ہوردت لکھواندہ ہوردہ پہ نہیں پڑھا ہے میں کہا اصل پہ ہو لے آؤ لاب کے اصل باپ کا نام لکھا پھر اللہ کی رحمت سے اللہ انہوں کو سمجھ دی انہوں نے اپنی نصبت اپنے باپ کی طرف کی اور بدلی یہ مزاق کی ہے تم نے اسلام کو بچے پالتے ہو کسی کوئی نہیں ہے اسلام میں متابنہ کوئی کسی کا بیٹا نہیں بن سکتا مت پالو کسی کے بیٹے جن کے ہے اولاد ان کو پالنے دو اللہ نے تمہیں نہیں دیا کوئی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے اللہ نے کیا فیصلہ کیا وہ بڑا ہو کے نافرمانی کرتا تمہاری توہین کرواتا ہے گندی اولاد سے اوترا بیٹا رہے نراز نہیں ہو رہے ہیں ایڈیسا کا تقریر تو انہوں کے سے نہیں سنای ہو رہی تو انہوں نے سناوے کون یہ تو ہاں چیرے گفتگو تو تاب تاگے تینجن آیت تبدیلی یہ کیا مزاق ہے سنیے اسلام دین رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ نَسْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ عَيُّلْ فرمایا محبوب جی ہے زیاد طلاق دےوے گا لوگ کہتے ہیں یہ زیاد بن محمد ہے یہ طلاق دےوے گا اس کی باہ جو تو بیوی ہے متلقہ وہ تمہاری پہلے بہو بنتی تھی نا اس ذابطے کے تاک اب وہ ذابطہ ٹوٹے گا تم اپنی اس زینب سے نکاح کرو گے دنیا کو پتا چلے گا کہ بیٹے کا باپ وہی ہوتا ہے جس کا وہ بیٹا ہوتا توڑی رسمِ بَد سیدنا عزائد نے طلاق کی سیدہ زینب نو یہ طلاق کوئی دے چھوڑے تو پتا کیا ہے سات نسلہ اس کی نراض ہو جاتی ہیں لڑتے رہتے ہیں جھگڑتے رہے ہیں اے جڑے بندے ہیں سات نسلہ پڑتا دی دی بینڈوں طلاق دیتی آئی سات نسلہ ختم کبران واکھنے اللہ دے بندے ہو طلاق کوئی نراض گونی والی بات ہے کوئی مسئلہ نہیں پتا ساڑا رسم کی یہ طلاق نہ ہو تباہ میں سار زندگی وصوے نہ ہو روے پیو دے گھر زلیل اتھے ہوں دی رہا ہے پھر آمان دے کولو جھنکہ کھان دی رہا ہے روے باپ دے گھر روے پھر آمان دے گھر لیکن طلاق نہ ہو نہ نہ جی یہ داغ سار زندگی مرد سے دور رہی ہے یہ داغ نہیں ہے اور یہ داغ ہے کہ اس کو طلاق ہو جائے اور دوسر کا نکاح کر جائے پیغمبر کتنی ازواج ہیں جنہوں نے پہلے طلاق ہوئی اور محمد مصطفیٰ کے حرم میں آئی ازواج متحرات ہیں امہات المومنین ہیں یہ داغ والی ہیں یہ بھی کوئی مسئلہ ہے فرمایا زید طلاق یا رسول اللہ محبت قیم نہیں ہو شگی میں طلاق دینا چاہنا فرما طلاق دے دے رشتہ میں نے دیا تھا مانگا میں نے تھا کروایا میں نے تھا اور تو زید طلاق دے رہا ہے اب نراز کی ہو جائے گی نہیں فرما کوئی بات نہیں ہے دوسری تیری شادی بھی کروان گئے تھے محمد مصطفیٰ ہی کروان گئے جنہیں نبی پاکی فوفو دی بیٹی انطلاق دیتی ہے حضور نے دوجی شادی کروائی ہے سیدہ ام ایمن کے ساتھ جس کے بطن سے سیدہ اسامہ بن زید پیدا ہوئے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَسْوَاجِنَا وَزُّرِّيَاتِنَا قُرْتَعَيُونَ اے اللہ اے او جی اولاد اور اے او جی ازواج اتا فرما جنہی ساڑھی اکاندھی تھنڈک بن جان توجہ فرما بات اخلاق بیوین کا دے گھر نہ رکھنا گالی دین والی بیوی کڑھ کڑھ کرنے والی بیوی مرد سامنے بچیان دے سامنے مردی توہین کرنے والی بیوی اور غیب دے اندر تیرے مال تیری عزت افادت نہ کرنے والی بیوی تیرے بچے یعنی صحیح تربیت نہ کرنے والی بیوی مرد تو نوندی ہے زوجہ تو نہیں ہوندی ہے زوجہ ہوندی ہے یہ اخلاق کردار نماز کتنا امدہ ہوئے توجہ فرمانا میرے تو اڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ امہ سلم رضی اللہ تعالیٰ وہ بیوہ ہو گئی ہیں اپنے نکادہ پیغام بیجیا ایک بیوہ عورت وال نبی علیہ السلام نکادہ پیغام بیجیا امہ سلمہ نکادہ پیغام سنیا عرص قدر مابوب جی میں بڑی خوش نصیبہ یہ تو ہڑا منو نکادہ پیغام آیا میں مول مومنین بن جاوا لیکن دو وجوہات نے جس وجہ تو تو ہڑا نکادہ پیغام قبول نہیں کیتا جا سکتا آپ نے فرمایا دس امہ سلمہ فرما پہلی وجہ ہے کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے نے تے یتیم نے تے انہیں کون پالے گا میں تولی خدمتی مصروف ہو جاواں گی تے یتیمہ نو پالن دکت محسوس ہوئے گی آپ نے فرما امہ سلمہ پرشان یتیمہ نو پالن واسطہ ہی تے محمد نکاہ کرنا چاندہ انہیں متلکہ نال کردہ کونی جے کردہ نا بجڑے نا بجڑے نا جڑے نال تیرا بچہ ہے یا بے واد دا بچہ ہے اے اثر نال کونی لے جانے تے تانو رکھن بھی نہیں دینے تانو ملن بھی نہیں دینے شاباش اہل حدیث ہو یہ کیا اہل حدیث ہی ہے طلاق ہو گئی ہے طلاق عمر تو باہت بچے انہوں نے نانا چکی پھر دیا نانی چکی پھر دیا سمالی پھر دیا تنال مولوین آجد مسیح تے اہدہ جڑا بو ہے نا وہ تنال بچے نہ ملے سکول دے ماتر نو جا کے کہا اندھی یہ ہیڈ ماسٹر نمہ ساڑھا بچہ ہے تساڑی بیوچن طلاق ہو یہ تنال مولوین آسل ہے انہیں تنال پہ ہو آگے سکول ملے گا خبر دا جی تسی ملن دے ہو سبحان اللہ کینو نہیں ملن دینے یہ دا پوتر نے اہل حدیث ہو جنراز ہو کے بچی گارا آجائے اولاد نہیں ملن دیندے کیوں اہل حدیث جو ہے اج میرے دل میں توڑا انج اپریشن کرنا تھا کہ تو ان اگلے سال تک زخم جارے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنَا زُوَاجِنَا طلاق ہو جائے بین کو ہو جائے بیٹی کو اللہ نہ کرے طلاق کا معاملہ ہو جائے اللہ کی قسم بچے اگر تمہارے سپرد وہ باپ کر دے جب چاہے باپ آئے اس کو ملنے کی اجازت نہ دینا ظلم ہے یہ سیدہ زینب ہے رضی اللہ تعالی سیدنا عبول آس رضی اللہ تعالی یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی آدھی علیت گی ہو گئی مدینہ پاک اندر آگئی رسول اللہ دی بیٹی ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے شامل جارہ نے سورتے مدینہ دے قریبوں گنرے تے خیال آیا کہ میرے بیٹے تے میری بیٹی امامہ تے میرا بیٹا علی علی بیٹا تھا سیدنا عبول آس کا رسول اللہ کا نواسہ بھی تھا ایک آلی ایک امامہ تھی دل کی تا باپ دا کہ میری بیوی تے میرے بچے تے جید نبی پنلیت کی کروالی ہے اور وہ مدینہ پاک اندر مدینہ دے کولوں نے گزرن لگے تے چلو میں گزر دیں گردہ ملی جاواں مدینہ پاک جنہ دھیرے مو داخل ہوئے سدا کے اپنی اولاد دروازے تے دروازہ کھٹ کھٹایا اندروں سیدہ صلی اللہ نبی دروازے تے آئیے کونو فرمایا ابو الاس فرمایا ابو الاس کیسے فرمایا میں شامبل تجارہ دے سفر تے جا رہے ہوسا کولوں نہیں گزرے ہوا مدینہ دو تے میتے بیٹھا رہے میں اندھیرے اندر مدینہ داخل ہو جاؤں گا میں اپنے بیٹے علی نو تے اپنی بیٹی امامہ نو ملنا چاننا ہوا سیدہ زینب نے فرمایا اے ابو الاس تسیت انتظار کرو میں محمد مصطفیٰ حکلوں پوچھا ہوں اے نہیں آزا تسی مزمان ہی کونی تے ساڑی تو اڈیالیت کی ہو گئی ہے تے انہیں سی بیٹے ملیں ہوتا چوک کے ٹور جائے نہیں سیدہ زینب آئیان یا رسول اللہ صلی اللہ میرے خالہ کا بیٹا بولاس آگیا ہے دروازے پہ کھڑا ہے بیٹے بیٹی کو ملنا چاہتا ہے اجازت دوں نبی پا نے فرمایا زینب تو اپنے اس شور پہ حرام ہے وہ گھر رہے بیٹے کھائے پیئے اولاد کو ملے میں محمد اس کو اجازت دیتا ہوں لیکن تیرے ساتھ وہ نہیں خلوت اختیار کر سکتا ہے اس لیے کہ تُو موہدہ مومنہ ہے اور وہ کافر ہیں بیٹے کو ملنے سے کون روک سکتا ہے ملے پتا کی ہویا ہے نبی علیہ السلام نے اعلان گیتا مدینہ پاکہ نمسجن نبی صاحبہ ایک نو بلالے اسی ویلے صاحبہ آنگے آپ نے فرمایا لوگوں سن لو مدینہ والوں میری بیٹی زینب نے اپنے شور سابق شور جس طولیت کی اختیار کیتی اب الاس اس نو پناہ دیتی ہے جنہوں میری دین پناہ دیتی انہوں محمد نے بھی پناہ دیتی انہوں مل کے نا اب الاس جان لگے زینب فرمان لگی اب الاس مل لے اپنے بچے آنو جی مل لے حکمہ اور بھی مسئلہ اپنے اببا جی کو لے پوچھے جے کلمہ پڑھ لوے تے تیرا میرا نکاح پہلے دیتران جڑ جائے گا یہ ہے زوجہ سیدنا اب الاس فرمان لگے زینب میں وعدہ کرنا میں شام ہو جا کے واپس مکہ پہنچ کے مال دے کے امانتہ دے کے واپس آ جائیں گا میرے دل جی محمد مستوی دین دی محبت اتر چکی کتنے ہی ایسے دوست ہیں جو اہل ادیس ہیں میں نے پتا کہ ہی آنڈ نے جو ساڑھی اور لولا پہ آگئے جو بچے لے آگئے ملنے نہیں دے اللہ نے کہا میں نے یہ نا غصہ چڑھتا ہے میں نے وہ اس لائق نہیں ان کے دروازے پہ جائے جائے یہ اہل ادیس ہیں یہ نمازی ہیں یہ دیندار جو اپنی اولاد کو باپ کو اس کے خون اس کا وارث اس کے ملنے تم نہیں دیتے قبضہ کی اولاد پر پہتنی کہا ہاں ہم نے سلام پڑھا ہے کون سا اسلام جس کو ہم نے سیکھا ہے آؤ بات مختصر کرا توجہ ہے ماشاء اللہ سیدہ امہ اجر توجہ فرمائے سیدہ امہ سلیم رضی اللہ تعالی سیدنا نس رضی بیٹھو انشاءاللہ میں باس کر دینا انشاءاللہ کنے وجہ شروع کیتا ایک وجہ پھر تو ٹھیک نے میرا حق بن دا دو وجہ ختم کر دینا چیز دو ہو گئے اچھا جاری رکھا اچھا میک بجلی تے چلنا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنَ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ سَيْدَا امہ سُلیم رضی اللہ تعالی سیدہ رمیس رضی اللہ تعالی یعنی سیدہ امہ سلیم رضی اللہ تعالی انہ انہ دا بیٹا انہ سے تے بیوہ ہو گئیا نبی علیہ سلام دے کلائیں عرض کی تا محبوب جی اے میرا بیٹا آنا سہت میں چانی یا تو ہڑی خدمت واسطے وقف کر دیں آنگی کیوں کہ تو اڑا جیڑا بیٹا ہے جوان ہو یا کوئی بڑا ہو یا کوئی چیز دینی ہو یا لینی ہو یا جو کم ہو محبوب تو مدینہ کے انتہائی خسور جوان قڑی جوان نکاح کا پیغام آیا ام سلیم کو ام سلیم فرما دیا ابو تلہا نکاح تو اٹھے جا بندہ نکاح پیغام کر لیں رات نہیں کی تا جا سکتا لیکن ایک فرق ہے فرما اے ابو تلہا ایک کو فرق تسی مشرقوں تھے میں مبایدہ ہوں میں رسول اللہ کے کلمہ پڑا ہوئے اور آپ مشرق ہیں بتوں کے پجار ہی ہیں تیرہ میرا نکاح کیونے ہو سکتے ہیں چاہ چاہ پوتر ہونا چاہ 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 پوتر مامود پوتر عقیدہ بنیاد ہے سلام میں رشتہ دار بنیاد نہیں ہے نکاح کی بنیاد عقیدہ ہے ایمان ہے اسلام ہے اخلاق ہے کردار ہے سننا پھر کیا ہوا رشتہ ہنجی دین دے ہو عقیدہ بنیاد دین دے ہو میرے حال بین دے ہو عقیدہ کی بنیاد پہ کسی اہل حدیث سنیں اپنی بیٹیوں جوان بیٹیوں کے رشتے کیا ان لوگوں کو نہیں دیئے جو شرک پر پھر اپنے گربان جرہ جھانکو ربنا حبل جدو مشرک نال نکا ہوئے گا امرات ہوئے گی تیز ہو جا تو نہیں ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے اس کا گیدہ اور ہے اس کا منج اور ہے اس کا منج اور ہے وہ نظر نیاز اللہ کی دینے والا ہے یہ نظر نیاز غر اللہ کی دینے والی ہے یہ نظر نیاز اللہ کے نام کی دیتی ہے وہ شرک کرتا ہے یہ جوڑیں گے کیسے یہ جوڑ کیسا یہ زواج کیسے یہ جوڑ ہو ہی نہیں سکتا اسے زوجین کہتے ہی نہیں ہیں زوجین مرد عورت کو کیا کہتے ہیں زوجین زوجین اس وقت ہے جب عقیدہ کچھ ہی بولو ایک یہ زوجین نہیں تو حقہ زوجین دونی زوجین کوئی نہیں یہ مراد سونے پر نکیڑی بلا ہے سنیے سیدہ نکاہ کے پیغام کو جب تک تمہارا عقیدہ ٹھیک نہ ہو ابو تعالیٰ واپس پلٹرن لگے نا ام سلیم فرمان لگی ابو تعالیٰ ایک گل سن گی جا جی دس ہو اس اگر نکاہ تو تیرہ میرا ہو نہیں سکتا اس وقت سے کہ تو کافر ہے تو میں مسلمان کہتے میں مباہد نہ ہو لیکن ایک گل سن لے تو اسی پوجہ کر دے ہو بتانی پتا ہے بہت بڑھے کہ فرمان دیا نے واہ ام سلیم تیرے عقیدے کے سمجھانے پر بھی قربان جائے کیسے سمجھا ہے فرمان دیا نے ابو تعالیٰ جس بت پوجہ کر دے ہو بہت بڑھے نے لکڑی گھڑی چھلی ہے اس مستری نے گھڑا چھلا اور پیروں کے ہیٹ اس کو جنب رکھا اس لکڑی سے بت بنا ہے تمہارا یہ مشکل کشا ہے سوچ نہ جا کے ابو طلح گھر ابو طلح سر سوچ دیا گھر آکے لیٹے تے کہنے لگے واو میں سلیم گالتے تیری ٹھیک ہے تا لکڑی نہیں گھڑے بھی اس فلان نہیں فلان مستری نے کھڑا بات تو تیری ٹھیک ہے جب لکڑی کا بنایا بھی فلان ہے تو یہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے تو اس ہی پوچھ لیا کرو چاچے دے پوٹر کرو مامو دے پوٹر کرو خالہ پوپو دے پوٹر کرو جدہ رشتہ پیغام آوے کہ تم مشرق ہم نہیں بلیا ہے نہیں نراض نو چاچے دے پوٹر تم مشرق کو ہم نہیں سارے بولنہ نہیں تو میں جان چھوڑ نہیں تم مشرق کو ہم موائد ہے یہ رشتہ کیسے کہ مو بچی موائد تے نالے وی دسیا کرو جنہ دے بوجہ کردے ہو اللہ دے ولی بذرگ نے انسان نے مشکل کو شاہ نہیں تے نالے وی دسیا کرو جنہ دے کبر تے جان دے ہو جنہ دوں بنائی سی تسا بنائی سی جنہ دوں مئیہ دفن کیتا تی تسا تسا تسی تے وضو بھی تسا کرو سی تسا کرو سی تسا کرو سی تسا تسا کرو سی تسا تمہارے ہاتھ پہ لفافہ کپڑے کا چڑھا ہوا تھا اور تم اپنے بزرگ کو استنجا کرو رہے تے غسل دینے کے لیے جس کو استنجا تم نے کرو شرم گاہ لے ہو سکتا ہے پیارا ہو سکتا ہے معبوب ہو سکتا ہے جنت کا حقدار ہو سکتا ہے جنت کا وارث ہو سکتا ہے اللہ کا پیارا ہو سکتا ہے قرآن و حدیث کا تابع ہو سکتا ہے اللہ اسے محبت کی جا سکتی ہے لیکن مشکل کو شہاجت روا ہو سکتا نہیں نہیں ہو سکتا یہ نکاح ساری رات ابو طلع کہنے رہے وَا امِ سُلْا ایم ہے تے لکڑی تے گھڑیا تے فلا مصری نہیں صویرے پیغام بے جے آبو طلع نے سلیم امِ سلیم یہ کلمہ پڑھ لے وہاں تے پھر کی کل کلمہ پڑھ لوں تو پھر مان جاؤ گی نکاح ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ لوں محلوی جی انہیں ایڈی بھی سختی تھے نہیں انہیں شایدی انہیں تے پہلے منڈے ناکھی بہت تو وہاں بھی ہو جا اینجو ہوندہ ہے اینجو نہ ہوئے تھی لیندہ ہے اینج ہوندہ نہیں اور تم بیٹی دینے کے لیے تیار ہو عزت دینے کے لیے تیار ہو اپنی غیرت اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو وہ دلیل کی بنیاد پر بدعقیدگی نہیں چھوڑتا یا تو دلیل دے ہم سے بات کرے بات کرے کہ قبر کی پوجہ بھی اسلام میں ہے یا چڑاوا یا ندر و نیاز ہے یا بات کرے بات نہیں کرتا تو تم نیوے کیوں پڑھ گئے ہو وہ ہلتا نہیں ہے تم کیوں ہلے ہو وہ نہیں چھوڑتا عقیدہ تم نے چھوڑ دیا عقیدہ پکا مشرک شرک پر پکا ہے تم تو حید پر پختا نہیں ہو چلو پھر کیوں اے توجہ سیدہ امی صلیم فرما دیا ابو طلعہ جے کلمہ پڑھ رہے تھے پھر ہاں فرمایا حکمار تیرا میرا کلمہ ہی اسلام بن جائے گا مال بھی نہیں لوں گی حکمار بھی نہیں لوں گی اس نے کلمہ پڑا نکاح ہوا حکمار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک پھر پنی حکمار کیسی کلمہ تویبہ کلمہ شہادت کلمہ اسلام کی بنیاد پہ یہ نکاح کیم ہو گیا اللہ پاک نے اس جوڑے نو بیٹا تعافرمائے زوجین نو بیٹا بخشی ہے جیدہ نام تلہ رکھی ہے پھر اے ہی تلہ بیمار ہو گیا ہے بیمار اس قدر ہویا ہے کہ موت و زنگیزی کفیت اندرے سیدنا ابو طلعہ نو سفر دے کرباہ تے جانا پہ ہے اللہ دا عمر شام تو پہلے بچہ تلہا فہت ہو گیا ہے جنہوں تلہا فہت ہوئے ہیں ادھروں سیدنا ابو طلعہ شام ولے گھر آ رہا ہے شام ولے گھر آنے ام سلیم فرما دیا نے میرا شعور سفر پہ ہے تھکاوٹ میں ہے کربار میں آئے گا پرشان ہوگا شام کا وقت ہے جب رات کو لوٹے گا نا تو سائدہ جاگتا رہے گا روتا رہے گا بچے کی میت گھر میں ہوگی جنازہ تو صبح ہوگا پھر کیا کروں سمی سلیم نے کیا کیا بچے نو غسل دیتا ہے غسل دے کے کفن پہناے کفن پہنا کے بچے نی میت اٹھا کے ہی کمرے دے رکھ کے وہ تو کنڈی مار دیتی ہے ساری رات اپنے شعور نو دسنہ ہی نہیں تاکہ میرے شعور نو تکلیف نہ ہوئے یہ ہے زوجہ انہوں نے تھوڑی جلے لڑائی ہو مگروب فون آدھے نے جلدی آ دکان بند کر دے کم چل دے نہیں چل دے دفعہ کر جتے چل دے نہیں چل دے گھارہ سمال اپنی نکمی اولاد اے جڑے جمعہ نہیں اے پہ نہیں مندے مندے گالا کون سمال آکھ یہ زوجہ نہیں ہے یہ نے ساری رات تمہیں دکان پہ دکھی کیا ساری رات پرشان کیا یہ زوجہ ہے زوجہ کون ہے اس کو زوجہ کہتے ہیں ربنا حبلنا من عزواج یہ ہے زوجہ شعور کو تکلیف نہ ہو ماں ہو عورت ہو بیٹا فوت ہو گیا ہو ساری رات نہ روے نہ دسے کہ میرے شعور کو تکلیف نہ ہو اللہ قسم کیسا کمال کردار ادا کیا امی سلمہ تیرے کردار پر ہم قربان تیری عظمت پر قربان کہ چودہ سو سال بعد بھی تیرا ذکر ہو رہا ہے کیسا کردار ہے کیسی خاتون ہے کیسی زوجہ ہے ابو تلہا کی شعورہ آندیاں پوچھے اے ام سلیم جی تلہا دکھی آلے بچے دکھی آلے بچہ ٹھیک ہو گیا ساری بیماری شماری ختم ہوگی بلکل آرام چھوٹا جا بچہ سی تے مید وخرے کمرے سی تو بچھو ہے تے ایس کمرج میاں بیوی کٹھے نے بچوں ہوئے چار سال دا پانچ سال دوگا دو سال دوگا تین چار سال دوگا تے اے نا بچہ دوسرے کمرج سجدات مید پی رہی ہے باپ نو کیوں نہیں پتا چلے آ کہ عورت نے دس جا نہیں عورت نہ دس دی ہکو کمرج تے ساری فیملی رہنی چاہیے دیئے اے ویسے سمجھ جانا چاہیے دا سی کیوں نہیں سمجھے ابو طلا کہ عرب اندر رواج ہے چھوٹے تو چھوٹے بچے دا کمرہ میاں بیوی دا کمرہ ساڑھا کٹھا ہی ہوندے ایکو کمرہ پیچھے پیٹھی آنے تھے پیچھے میاں بیوی لیٹے ہوئے پیٹھے ہوئے واہ سبار اللہ السلام جیٹا ساڑھے گھر آئے ہوئے ہیں اللہ ساڑھے گھر آئے ہیں اسلام بڑا پریجان ہے اسلام پرشان ہے اسلام ویک ویک ہے اے مسلمان میں نے انہیں دیکھالے پہ یہ مسلمان ہے عجیب عجیب باسے ہیں کتنے ہیں بندے جنہیں مخلوط فیملی ہیں دو بھائی تین بھائی کٹھے رہتے ہیں سارے کٹھے کھانا کٹھا پینہ کٹھا رہنہ کٹھا کدنے کٹھے سارے کارے کٹھے کٹھے رہنہ دے ماشاء بڑے بڑے سارے گھر اللہ دی رحمت ہے جی بڑی برکت ہے کیوں اسی سارے کٹھے رحمت نہیں ہے لانت ہے تیرے گھر میں رحمت کیسے بھائی تمہارے گھر میں موجود ہے بیوی تیری کا پردہ نہیں ہے دیوار سے یہ رحمت ہے چچوں کے بیٹوں سے پردہ نہیں ہے یہ رحمت ہے اس کو رحمت کہتے ہیں سارے بڑا اتفاق ہے جی اتفاق یہ ہے کہ ایک حویلی کے اندر اتنا پردے کا نظام ہو اکٹھے بھائی رہے میں الگ نہیں کرتا کسی کو الگ رہے اکٹھے رہے مل کے رہے لیکن پردے کی حد کو قراز کرنا یہ شریعت کی مخالوت ہے کھانا اکٹھا ہو پینا اکٹھا ہو رہنا اکٹھا ہو درمیان میں پردہ ہونا فرض ہے لازم ہے ضروری بھابی کے ساتھ گپ شاب نہیں لگ سکتی کھانا اکٹھے نہیں رہ سکتے اسلام ہے دین ہے اور جس بندے نے وہ اپنی زندگی انجوائے کرنے کا ہی پتہ نہیں ہے کہاں ہے مخلوت محول میں نہ بیوی کے بعد بیٹھ سکے نہ گفتگو کر سکے نہ ہس سکے بھابیاں سامنے بیٹھی ہیں یہ انسانیت ہے یہ زندگی ہے اس کو شادی کہا جاتا ہے یہ زوجہ ہے گھر میں پانچ چار عورتیں بیٹھی ہیں کزنیں ساری کٹھی ہیں بھابیاں ساری کٹھی ہیں یہ عورت ہے کہاں ہے عورت کہاں ہے میاں بیوی سنیے اسلام دین چھوٹے دیں بچے دیں میہ دو جے کمرے اندرے راہات انہیں کٹھی میاں بیوی گزاری خلوت اختیار کیتی ہے سویر وے لویا زوجہ کی بار سنو زوجہ کیا ہوتی ہے فجر کے وقت میاں بیوی اٹھے بناو سنار کیا ایسا عورت نے رات مرد کے ساتھ گزاری سویر شور کری کے قریب ہوئی کہنے لگی اے ابو تعالی ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں اگر بندہ کسی کے پاس امانت رکھ دے پھر وہ اپنی امانت واپس لینا چاہے لیلہ وے مانگلہ وے نراد ہونا چاہیے فرمایا نہیں یہ دیو انداز کی کسے دی یہ امانت دیتے وہ وقت آگیا انہیں لیلہ لی فرمایا اللہ دیا مانا زی اللہ نے واپس لینی کیا مانت اللہ بچا فوت ہوگے جی کب فرمایا شامل ہے ہوتا فوت ہوئے فرمایا میں آیا تو دا سیاہ کیوں نہیں فرمایا تجھے تکلیف نہ ہو تاکہ میں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک رہوں آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے دوجہ سینہ ابو تعالی غصے اندر آئے نرازگی اندر آئے میرے گار میں میت میرے بیٹے کی اور میں بیوی کے ساتھ بسر رات بسر کر رہا ہوں یہ کیا ہو گیا میں مسئلہ جا کے پوچھتا ہوں نبی پانک سے گھر میت پہ ہی ہو بیوی اندر بندہ رہ سکتا ہے بیٹھ سکتے خلوت اختیار کر سکتے میں جا کے پوچھو گا مسئلہ آئے نبی علیہ السلام کوئلہ مسئلہ پوچھے آپ نے فرمایا ابو تعالی اللہ توڑے رات کے کٹا رہنے میں اللہ برکت عطا فرمائے گا اللہ رحمت فرمائیے پھر اللہ دامر ویکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی دامر تزرہ غور کرنا کیسے ہو دے فیصلے نے کیسے ہو جوڑے نے عظیم سینہ ابو طلاق کے دے سبرتے گین اللہ نے مگروں بیٹا عطا فرما ہے جدوں بیٹا ملے آئے سیدنا انس آئے اپنی ماں دیکھو اللہ نے بیٹا بخشے آئے فرمایا انس جی امہ جی اے بچہ لے جاؤ اللہ نے تن بھائی دیتا ہے یہ لے جاؤ تے صدا نبی پا کو لے جاؤ تے نبی پاہ نواز کرو یا رسول اللہ انہوں گھٹی لگا دوں تے دعا کر دوں انس نے اپنا بھائی کپڑے ہی لپیٹے ہویا ہے چکے ہویا ہے نبی پاہ نے دوروں بے کیا دے فرما میرے زہبا لگ دے ابو طلحان امیر سلیم اللہ نے بیٹا دیتا ہے وہ دیکھو انس بچہ چکے آ رہے ہیں انس قریب پہنچے مابو جی میری امہ نے میں نے بھیجے آئے اے بچے لی تو ہاں کرو اور گھٹی لگا دوں نبی پاہ نے اجوہ خجور مانگائی اجوہ خجور مانگا کے موہ اندر ڈالی ہے اور چباہ کی نرم کر کے اوہ شیرہ اپنے ہاتھ اندر لے کے بچے دے موہ اندر پائے تے اس بچے نے آپ دے انگلی نو کب پکڑ لیا چوس رہے آپ نے ہستے ہستے فرمایا میرے صحابہ ویکلو انسار دی خجور نال محبت انسار دے اندی بچوں خجور نال محبت ویکلو فرمایا اے انہس جا آمینوں کہہ دے کہ میں گھٹی لگا دیتی ہیں اور چھ بچے دے نام عبداللہ رکھ دیتا ہے اور اگے سیول بخاری اندر اضافہ بھی موجود ہے کہ صحابہ فرما دے نے اے بچہ پھر جوان ہویا اے سنا جوان ہویا حبلہ نام من ازواج نام وزری آتنا قررت آئیل زوجہ بھی اکھا دی تھنڈا کے دے بیٹا بھی اکھا دی تھنڈا کے اے جوان ہویا اللہ نے فر انہوں بیوی عطا فرمائی فر اس عبداللہ اللہ نے نام بیٹے دیتے نام دے نام قرآن دے قاری سارے بیٹے قرآن پڑھنے والے قرآن کے قاری تھے نام بیٹے ہوں قرآن کے قاری ہوں بیوی ایسی ہو تو یہ ہے گھر کا محول کہ گھر کے اندر بیوی کو بیٹوں کو دیکھو تو آنکھوں کو ٹھنڈک ہو جو گھر کو دیکھتا رہے بیوی کو دیکھ کے جلتا رہے اولاد کو دیکھ کے پرشان ہوتا رہے کیا یہ انسان ہے دنیا کے اندر اس کی آنگ گھر جہنم کا ہی دھن بنا ہوا ہے اگر چاہتے ہو گھر جنت بن چاہے تو اگر تم جس مسئیبت میں بھی گزر رہے ہو گزر رہے ہو کم از کم اپنی اولاد کے لئے کچھ فکر کر لو بیٹوں کے لئے بو ایسی لاؤ اور اپنی بیٹیوں کے لئے دماد ایسے تلاش کرو جن کی بنیاد دین ہو اخلاق ہو کردار ہو مال نہ دیکھو حسن و جمال نہ دیکھو اور نہ ہی حسب و نصب دیکھو ایمان دیکھو ہاں ہاں یہ ساری چیزیں مل جائیں اخلاق کے ساتھ حسب و نصب بھی مل جائے تو اللہ کی رحمت ہے اخلاق کے ساتھ حسن و جمال مل جائے مال مل جائے یہ ساری چیزیں نصیب ہو جائیں تو اللہ کی رحمت ہے لیکن تینوں نہ ملیں اخلاق ملے کردار ملے تو بچیوں کے نکاح کر دے نہ وگنا زمین میں فساد پھیل جائے گا بدکاری بحیائی پھیل جائے گی اس کا راستہ ایک ہی تھی کیسے طریقے رکا جا سکتا ہے کہ نکاح آسان اور زنا کو مشکل بنا دو دین کو بنیاد بنا دو اسلام کی وہ بنیاد بنا دو یہ ہے آپ کی سیرت کا ایک پہلو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق پخشی ہم اس پر عمل کریں اقول و قولی حادہ وستف اللہ علی ورکم سال مسلمین وآخر دعوائیہ الحمدللہ ربی اللہ چلو میں نے پاس سمجھا دے آج پھر